بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے میرے پاس ایک لڑکا آتا تھا وہ جیسے جیسے رات ہوتی تھی تو خوبصورت ہوتا تھا تو مجھے اس پر شبہ ہو گیا ایک دن میں نے اس کو پکڑا اور اپنی طرح کیچے جیسے کوئی کسی کا بوسا لے رہا ہوں تو وہ بلکل لڑکی اور آنکھیں اور کجل اور پستان اور سب چیزیں نظر آئی میرا وہ ہاتھ جو تھا وہ سن ہو گیا بڑی مشکلوں سے پر راضی ہوا اور اس نے کہا ہم پریوں میں سے ہے لیکن ہم اس طرح شکل بدل کر کے زندہ رہتے ہیں یہ دیو ہمیں مارتے ہیں اور کھاتے ہیں تو میں جانگیرے سے آئے تھا ایک کتاب درکار تھی ایک بزرگ کے پاس تھی دے نہیں رہے تھا مجھے کہا کہاں ہیں میں نے کہاں ان کے گھر میں کہاں کتنے کمر ہیں میں نے کہاں دو کہاں دائیں بائیں میں نے کہاں دائیں کہاں کس میں ہیں بتایا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ آپ سب خیر وافظ سے ہوں گے تو میرے بھائیو یہاں پہ ایک واقعہ آپ نے سنی جہاں پہ وہ ایک ساگردوں کو پڑھا رہے تھے اس پہ ان میں سے ایک لڑکا تھا جس پہ ان کو صبح ہوا اور انہوں نے اسے بوسہ لینے کے لیے جب اس کو قرب کی لیا تو وہ بلکل لڑکی میں کنورٹ ہو گیا تو اس کے بارے ہم لوگ بعد میں کبھی بات کرتے ہیں آج بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا کہ ان کو ایک کتاب کی ضرورت تھی تو انہوں نے جب دوسرے کہا تو وہ فوراں ہی کتاب لاکھے ان کے اندر پاس حاجر کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ پری تھی تو میرے بھائیو کیا اسلام میں کوئی پریوں کا کونسپٹ ہے وہ آج ہمیں سمجھائیں گے انجینئر مہنگلی مریضہ صاحب اور ہم لوگ آج اور ایک بھی کوسٹین کو ایڈریس کریں گے کہ کیا یہ جنات ہیں وہ انسان کو ایسے نقصانات اور فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ بھی کئی کوسٹین کو ایڈریس کریں گے آپ ویڈیو کمپلیڈنٹ تک جوڑ دیکھیں تاکہ آپ کو یہ ساری بات کا کمپلیٹلی پتہ چل جائے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں ہے بینہ کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں انٹلیکچول نقصان تو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بعض وقت فیزیکل بھی ہو جاتا ہے مثلا زین کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا لیکن یہ اتنی انینی مچی ہوئی ہے ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں جن کے پاس جنات ہیں تو بھئی ٹھیک ہے امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹننلز کے اندر سونا سٹور کیا ہوئے تو نکلوائیں کوئی ڈلیاں ایدھر لا کے دیای ایم اف کا کرزہ اتاریں بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ بھی اتروا دیں یار اتنی کوئی انینی مچی ہوئی ہے آپ کی نظر میں تعویز کی کیا حیثیت ہے تعویز لٹکانا تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے تعویز سے مراد ہے اگر نبیل اسلام کے تعویزات ہیں وہ ہیں المعوضات آخری تین صورتیں جو بخاری میں ہیں نبیل اسلام تین دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھوکے جسم پہ ملتے تھے تین پناہ دینے والی صورتیں یہ اصلی تعویزات ہیں یوٹیوب پہ میرے کلپ ہے نبیل اسلام کے تعویزات یہ لٹکانا اسلام میں کوئی نہیں ہے حریبہ عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہیں اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پر بھروسہ کرتے ہیں آپ یہ آج کل جالی پیر یہ ترمی غلط ہے بھائی یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جالی ہے وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل عدیم صاحب ان کو بھی ہم نے کہا تھا آپ کہاں پہ اللہ کے بندوں وہ کہتے ہیں جی جس کی جالی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے ایک اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہیں وہ انبیاء ہوا کرتے تھے ان کی نکلیں یہ اتارتے ہیں اصل غلاف کعبہ تھا انہوں نے قبر میں غلاف چڑھائے سمجھ رہے ہیں نا میری بات ہاں اصل انبیاء اکرام ہوتے تھے ان کے وضو کا پانی صحابہ اکرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے اس کے بعد عزت ابو بکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا آپ کے پیرفکیر یہ تھوکیں ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے غلاف کعبہ اتار کے سال میں دو دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزارات شامل ہوتے ہیں وہ خود گدیوں کے پر بیٹھے ہیں ہاں وہ نون لیگ سے ہوں پیپس پارٹی سے ہوں یا پی ٹی ای سے ہوں سارے اس امام کے اندر ننگیں تو وام کی بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے ان کے پچھلے بھی یہی تھے بھئی یہاں پہ مولا مدودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا اسلام نے انہیں قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تو سوی کلمہ پڑھے چلو خیر ہے یہ رہا ہوگی ہو مسلمان اسلام نہیں انہیں قبول کیتا اسلام نے انہیں قبول کر لیا میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقت کیا اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائیں ایک کونے میں مدرسے کے اندر جگہ تیبی کی جا چکی ہے بھی والد صاحب کو سمجھائیں یار بچے جائیں مظلم ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں یہ عموما ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئی کوئی فاتحہ پڑھ دے گا کوئی یہ کر دے گا اوہ بھائی کوئی بھی نہ پڑھے اب لاوارس بھی مر جائیں اپنے عمال سال لے کے جائیں مسلمانوں کی دعاوں کا حصہ آپ کو ملے گا ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے وے مسلمان کے لئے دعا کرنی میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں ہم نماز میں بھی کرتے ہیں یہ آپ کام نہ کریں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے ریپلائی ٹو مولانا تاریخ جمیل اور گمد خزرہ یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبی سے اخذ کر کے اور یہ مذہرات کا سسرا شروع ہوا اس پر میری ویڈیو دیکھ لیں والد صاحب کو اللہ دائد دے آپ کے ابیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے کہ جو ہمیشہ رہیں بلکل ٹھیک ہے یہ دونوں باتیں درست ہے سورہ انبیاء میں آیا کہ ہم نے کسی نبی کا جسم ایسا نہیں بنایا تھا کہ ہمیشہ دنیا میں رہیں براد یہ کہ انہیں موت آتی تھی اس کا مطلب قطن یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ جسم جو ہیں وہ مر کے مٹی ہو جانے ہے یہ تو اس میں لکھئی نہیں ہوا یہ تو آپ نے خود سے اس کو فاہم یہ لے لیا اب آپ کہیں گے کہ میں نے جو فاہم لی ہے وہ کہاں لکھا ہے سورہ سبا کے اندر آیت نمبر فورٹین میں لکھا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام فوت ہو گئے اس کے باوجود کئی مہینے تک وہ لاتھی کے سارے یوں بیٹھے رہے اور جنات کو پتا بھی نہیں چلا یہاں تک کہ اس لاتھی کو دیمک جب چاٹ گئی اور وہ لاتھی ٹوٹی تو آپ کا جسم اتر زمین پر آیا تو پھر پتا چلا جنات کو اور اللہ نے کہا اگر انہیں علم غیب ہوتا تو یہ خاری تو نہ کاٹتے جو وہ حیقل سلمانی تعمیر کروا رہے تھے پہلے ہی بھاگ جاتے تو دیمک ایک دن میں نہیں چاٹتی ہے ہفتوں میں بھی نہیں مہینوں لگے ہوں گے تو نبیوں کا جسم وفات کے بعد سلامت رہنا اس کی اصل قرآن میں ہے سورہ سبا آیت نمبر فورٹین کے اندر ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا اللہم صلی علیہ محمد وآلہ علی محمد بہترین درود شریف ہیں اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے سننے سائی کے اندر موجود ہے درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے یہ پڑھا کریں قرآن میں ذکر ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف خواہ وہ نصرانی ہوں یا اہل کتاب ہوں جی اپنے اپنے زمانے کے جو نصرانی تھے یہودی تھے جو اپنے وقت کے پیغمبروں کو مانتے تھے وہ مسلم ہی تھے یہ آج کے نصرانی یا یہود و نصارہ کی بات نہیں ہو رہی ہے جنہوں نے نبی الإسلام کا انکار کیا ہے یہودی اس وقت تک مسلمان تھے جب تک انہوں نے عیسی بن مریم کا انکار نہیں کیا اور عیسائی بھی اس وقت تک مسلمان تھے کرسچنز جب تک انہوں نے محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کیا تو اس کے اوپر میری پوری تفصیلی ویڈیو ہے میں نے ہر اینگل سے کور کیا یہ آیت سورة البقرہ کی سکسٹی ٹو انہوں نے بیچ میں سے اٹھائی ہے سورہ النساء کے اندر آیت نمبر ون ففٹی ون ففٹی ٹو میں آئے کہ جو اللہ اور رسول میں بھی فرق کر دے یا رسولوں میں فرق کرے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک اس میں فرمایا کہ کہے کہ میں فلان رسول کو مانوں گا فلان کو نہیں وہ بھی کافر ہے یہ ذہن میں رکھیے گا قرآن برا ٹوٹیلٹی میں لینا ہے تو کیا یہودوں نصارہ بھی جنت میں جائیں گے یہ یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھ لیں اس ہی آیت پہ ہے جس چونٹی نے حضرت سلمان نے اسلام کلشکر کو دیکھا تھا اور چونٹیوں کو بلایا تھا اس کا نام بتا دیں جی کیامل دن پوچھ کے بتاؤں گا اسی سے چونٹیوں کی ملکہ تھی بس اس ذکر ہے اس ملکہ کا نام نہیں پتا اس نام بتا بھی لگ جائے کہ ادھے شکے نکلنا ہے 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا ہم سے ہمارے عمال کے بارے پوچھا جائے گا جو گزر گئے ان سے ان کے عمال کے بارے ہیں 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہلِ بیعت کا ہم سے پوچھا جائے گا بلکل ٹھیک ہے دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے ہم نے وقت کے اندر دروس تھی اس وقت ہم جن تھے آج ہم دیو ہیں اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی الاسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم اور پھر حضرت علی کی وجہ سے دو فرقے جہنم میں چلے جائیں گے ایک محبت میں غلوف کر کے ایک دشمنی میں تو یقیناً سیدن علی اور اہلِ بیعت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوئے تو جن لوگوں نے تل کا امت قد خلط کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے انہوں نے اوٹ اف کنٹیکس اسے کوٹ کیا وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تل کا امت قد خلط وہ ایک امت تھی اچھی امت گزر چکی ان کے لئے ان کے عمال ہے تمہارے لئے تمہارے عمال ہے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا دیا تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو لہامہ کا ثبت ہے علیہا مقت ثبت بھی علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا ووال ان پر اور تمہاری برائیوں کا ووال تم پر اس میں کہ ان کے نیک عمال وہ اپنے لئے کر گے تم اپنے نیک عمال اپنے لئے کرو گے برائیوں کا ذکر نہیں ہے انتے کہنے عربی بڑی ہندی ہے عربی مارگی تو بڑی ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں کہتے اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں عبرت کے لئے حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی عبرت کے لئے ذکر کی سورہ عراف میں آیا کہ جس نہ تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے تو حضرت آدم کی اگر توہین نہیں ہوئی تو صحابہ اکرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے نا تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ ہے توہین آپ نے نہیں کرنی بلکہ ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لانت کرتے ہیں اور ناصبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و عدیث کی تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے تو یہ غلطی ہیں تو قرآن میں بیان ہوئی بھی ہیں اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے تو معافی کے بعد ہی حضرت جوسف الاسلام کا واقعہ بیان ہوا ہے اس پہ میں نے ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کرائی ہے انجینئر بھی آشک معاویہ تھا رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ دیکھ لیں آپ کے لیکچر سے ڈراب شپنگ کا کونسپٹ کلیر نہیں ہوا جی بالکل کلیر ہے بلکہ کلیر نہیں ہوا تو پھر کسی اور سے پوچھ لیں میں تو کلیر کر دی ہے کہ ڈراب شپنگ حلال ہے اگر پروڈکٹ میں دھوکہ نہ ہو اور پروڈکٹ واپس ہو جائے جو نبیل اسلام نے منع کی تھی کہ بغیر قبضہ لیے آگے نہیں دینی اس کے پیچھے ریزن ہی یہی تھی تو اگر آپ کا کلیر نہیں ہے تو نہ کریں آپ کا رائٹ ہے فض نماز کے سجدے میں حمد روت اور توبہ کیسے کریں جیسے نبیل اسلام نے کی ہے بہاری مسمی حدیث ہے نبیل اسلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اللہم مغفر لی یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ہرسج پیپر مل جائے گا اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے اس میں اللہ کی حمد بھی ہے استقفار بھی ہے اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لعدہ سے وہ بدت ہے قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے نہیں گناہ کی سزا بھگت رہوں گے اس سزا کے اندر نبی علیہ السلام تخفیف کروائیں گے جو بخاری مسلم میں آکے میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا یعنی مثلا اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ ایک لاکھ سال تھی اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ ایک ہزار سال پہ آگئی اس طرح ہوگا اور جو لوگ بلکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ مدان معاشر میں ہی شفاعت سے بخشے جائیں گے ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے معاف فرمائیں آمین ہور تو جنت میں ہوں گی یہ پرییاں کیا ہوتی ہیں قرآن و دیس کی روشن میں بتائیں یہ پرییاں انڈیا پاکستان میں ہی ہوتی ہیں قرآن و دیس میں نہیں ہوتی ہیں قرآن و دیس میں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں اور وہ جنت میں ہی ملنی ہے پریوں کا کوئی کنسیپٹ نہیں یہ ساری دیو مالائی قصے کہانی ہے ٹھیک نا جی تو چڑیلیں ہوتی ہیں بارک جو جنوں کی فی میل جننی ہیں نا ان کو چڑیل کہا جاتا ہے تو فرشتوں کی چونکہ فی میل نہیں ہوتی ورنہ ہم ان کو پرییں کہا دیتے ہیں فرشتے تو نہ میل ہیں نہ فی میل ہیں اس لیے ان کا جنڈر اس حوالے سے ان کے ساتھ کوئی جوڑا نہیں ہے تو چونکہ چڑیلیں تھی تو اس کی اگنسٹ ایک ورڈ ڈیوائز کر لیا گیا کہ اچھی جو چڑیلیں ہیں وہ پرییں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے اچھی چڑیلیں پرییں ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا قرآن و دیس میں کوئی نہیں ہے جن اور جن نہیں ہیں جو بخاری میں حدیث ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا پڑو اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائض اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں ٹھیک ہو کہ جو تو اچھی جنیاں اگر کوئی ہو تو شاید ان کو پرییں کہہ دیتے ہو بیسے رزق نہ لیو جنیاں ان یہ پیڑی ہیں جائیں تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی یہ جو پریوں کا کونسپٹ کیا ہے اسلام میں اس کے بارے میں آپ نے سنے اور میرے بھائیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے اور پہلے والے ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی